راہیل نے نیا گھر خریدا تھا پہلی ہی رات جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی جھلک دیکھ کر وہ سہم گئی آئینے میں اس کا چہرہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی خوفناک شخصیت کا چہرہ تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہونٹ پھٹے ہوئے فرحان آئینے سے بہت درتا تھا اس کی یہ عادت بچپن سے تھی ایک بار جب وہ نہتا ہوا تھا تو بات فروم کے آئینے میں اس نے دیکھا کہ اس کی پیٹ پر خون کے نشان تھی اس نے پیچھے دیکھا تو کچھ نہیں تھا لیکن آئینے میں وہ نشان واضح طور پر نظر آ رہی تھی سارا ہر رات آئینے کے سامنے کھلی ہوتی اور اپنے آپ کو گھورتی رہتی ایک رات اس نے دیکھا کہ آئینے میں اس کی شکل بدلنے لگی ہے اس کا چہرہ مسخ ہوتا جا رہا تھا چیخ مارتے ہوئے اس نے آئینہ توڑ گیا اگلی صبح اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کانچ کے ٹکوں کے نشان تھے آسمہ اپنے شوہر کے ساتھ نے گھر میں رہنے آئی تھی سب کچھ ٹھیک تھا لیکن گھر کے بیڈ روم میں لگا آئینہ اسے بہت عجب لگتا تھا جب بھی وہ اس میں دیتیر سے ایسا لگتا جیسے آئینے میں کوئی اور شخص کھڑی ایک رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ آئینے میں واقعی کوئی اور ہی شخص تھی شاہد کا کاروبار دوبائی میں تھا وہ وہاں سے واپس آیا تو اس کی اہلیہ نے اسے بتایا کہ گھر میں کچھ عجیب چیزیں ہو رہی ہیں انہوں نے دیکھا کہ بیڈ روم کے آئینے میں کوئی شخص نظر آتی ہے اس نے آئینہ توڑ دیا لیکن صبح کو وہ آئینہ دوبارہ وہی لگا ہوا تھا ماہی کو آئینوں سے بہت خوف لگتا تھا وہ کبھی بھی کسی بھی آئینے میں نہیں دیکھتی تھی ایک دن اس کے کپڑے کچھ زیادہ ہی آرکتا ہو گئے تو اسے ضرور آئینے میں دیکھنا پہا جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اسے اپنے پیچھے ایک ساملی آنکھوں والی لڑکی کھڑی نظر آئے وہ چیخ مارتے ہوئے بے خوش ہو گئے افنان سعودی عرب میں کام کرتا تھا کام سے واپس آنے پر اس نے اپنے گھر کا آئینہ دیکھا تو اس میں ایک خوفناک صورت نظر آئے اس نے کہا میں تو اب سعودی سے آیا ہوئے یہ کونسی شخصیت ہے اسی لنہے آئینہ پھٹ گیا اور ٹکلے علی فار گئے عرم کو آئینوں سے شدید نفرت تھی اس کی یہ عادت بچپن سے تھی ایک مرتبہ اس کی سہلی نے اسے زور دیا کہ آئینے میں دیکھو کہ تمہارا میک اپ کیسا لگ رہا ہے جب عرم نے آئینے میں دیکھا تو اس کے پیچھے ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی کھڑی نظر آئی عرم نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو بے